ایک ٹیکنکل خان ہے جیسا نام ہے ویسا ہی سوال ہے ٹیکنکلی پوچھتے یہ ہیں کہ اپنی بیوی کا فوٹو نیوڈ فوٹو بغیر کپڑ ہوگے اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے اور سوال آگے بھی ہے کہ ہم اس طریقے دوران اپنے خود کی ویڈیو بنا سکتے ہیں پھر بعد میں اس کو خود دیکھیں گے یعنی کہیں شیئر نہ کریں یا خود اپنی وائف کے فوٹو اس طریقے سے فون میں رکھیں خود دیکھنے کے لئے تو کہ شریعت میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے شریعت میں اپنی بیوی کو دیکھنے کی اجازت تو ہے اور اس قسم کے فوٹو اگر رکھ کے آپ خود دیکھیں گے یعنی اپنی ہی وائف کے تو اس کی بھی اجازت ہے یعنی اس میں بھی کوئی گناہ کی صورت نہیں نظر آتی کہ آپ کو کوئی گناہ ملے گا مگر اس کے اندر دوسری خرابی ہیں بہت زیادہ ہیں سب سے پہلے تو یہ کبھی کبھی آدمی اپنا آپ کو عقل مند زیادہ سمجھتا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ موبائل میرے ہی پاس رہنا ہے کسی دوسرے کے پاس تو جائے گا نہیں لہذا میں ہی دیکھوں گا خدا نہ کرے کبھی ایسا معاملہ پیش آئے کہ آپ نے وہ فوٹو کھیچے اپنے پاس رکھے یا وٹس اپ وغیرہ پر رکھے اور فون آپ کا کہیں اور چھوٹ گیا مثلا کسی دوست کی دکان پر رکھا رہ گیا اور جب تک آپ لوٹ کر رہا ہے اس نے کہیں اور شیئر کر دیئے یہ نہیں بھی کرے اگر ایماندار تھا تو لیکن دیکھ لیے تو اس صورت میں بہت زیادہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے کسی اور کو شرمندہ ہونے کا موقع ملے گا یعنی اپنی وائف کو کبھی صورتحال ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ سامنے والے کا موبائل خراب ہو جاتا ہے تو آدمی اس میں بھی اقل مند بنتا ہے کہ میں اس طریقے کے ریکارڈنگ رکھ لوں یا اس طریقے کے فوٹو اپنی وائف کے رکھ لوں میں ہی دیکھوں گا تو لیکن کیا ہے کہ یہ انڈرویڈ موبائل ہے خراب ہوگا تو دکان والے کے پاس جائے گا اب آپ اس سے یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کا لک نہیں کھولوں گا آپ اس کو صحیح کر دیں بغیر لک کھولے تو صحیح ہوگا نہیں اور اگر کوئی فنکشن کیمرے ہی کا خراب ہوگا تو پھر اس کو کیمرہ چیک بھی کرنا ہوگا گیلری میں فوٹو کیس کے دیکھنے بھی ہوں گے اور اس کے لئے آپ کو لک لازمان کھولنا پڑے گا آپ یہ سوچیں کہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا تو ڈیلیٹ ہونے سے پہلے ہی کہ میں بات کر رہا ہوں کہ اگر فون ڈیلیٹ ہونے سے پہلے ہی خراب ہوا تو ڈیلیٹ تو وہ جب ہوں گے جب فون صحیح ہو کر آئے گا تو اسی صورت میں جب اس دکاندار پر موبائل جائے گا تو کیا اس کے پاس آپ کے فوٹو یا ویڈیوز نہیں جائیں گے تو یہ دونوں صورتیں ذہن میں رکھنی چاہیے آدمی کو کہ ایسا ہو سکتا ہے اس لئے اتنا عقل مند لوگ نہ بنے تو یہ بی بی آپ کی ہی ہے اس طرح بھی کر سکتے ہیں آپ کے ایسے اپلیکیشن کے ذریعے ویڈیو کال پر بات کر لیں کہ جس میں ریکارڈ ہی نہیں ہوتی پہلے چیز دوسرا یہ کہ اگر یہ دونوں صورتیں پیش نہیں آتی آپ نے سوچا جی چلیں فون خراب ہوگا تو اسے ایٹ مار کے توڑ دوں گا لیکن دکان والے کو نہیں دوں گا صحیح ہونے کے لئے تو اس میں ایک صورت ہی ہوتی ہے کہ فون چوری بھی ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ ایٹ مارنے کا موقع بھی نہیں ملے گا اور موبائل چوری ہونے کے بعد کمپیٹر سے آسانی سے لوگ توڑے جا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کی ویڈیو اگر کسی کے ہاتھ لگی اور اس نے غلط آپ کو استعمال کر لیا یا آپ کو بلیک میل کر دیا یا کہیں شیئر کر دی تو آپ کی رسوائی آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں اگر آپ کہیں جی چلیں حفاظت سے رکھیں گے گھر میں ہی رکھوں گا کہیں لے کے ہی نہیں جاؤں گا باہر جو چوری ہو اور اگر خراب ہو تو توڑ دوں گا تو اس کا جواب پھر تو اگر ایسا بھی ہو کہ آپ اپنے فون اپنے پاس ہی رکھیں گھر میں ہی رکھیں اور فون آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ اپنی بیوی کے وہ نیوڈ فوٹو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی اگر موت ہو گئی تو تو ابھی تو موبائل کسی کے ہاتھ میں جائے گا اس لئے جتنی آپ سمجھداری دکھائیں گے شریعت میں اس سے زیادہ آگے کے راستے ہیں تو اس لئے شریعت نے پاکیز کی اختیار کرنے کا آپ کو صلاح بھی دیئے کیا بہتر یہ ہے کہ وہ آپ کی بیوی ہی ہے تو نارمل فوٹو بھی ویسے تو نہیں رکھنے چاہیے لیکن بعض لوگ رکھتے ہیں کہ نارمل فوٹو وہ بھی یہی اکلمندی لگاتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایسے اپلیکیشن میں ڈال رکھا ہے جس کا پاسوڈ ہمیں نہیں بتا یا ہم نے فون کا لوگ کسی کو نہیں بتا رکھا تو سامنے والا فون ہاتھ میں لیے لیے انتقال بھی کر جاتا ہے تو جب وہ مر جائے گا تو اگر لوگ کھلا رہے گیا تو اس کے فیملی پہ تو ضرور جائے گا یہ دوسرے لوگ اس کے رشتیار خاندان کے کبھی نہ کبھی اس کو ہی نہ کوئی اس فون کو کھلوائے گا تو اپنے موبائل میں ایسی شرمناک چیزیں جو دوسروں کے سامنے دکھائی نہیں جا سکتی نہیں رکھنی چاہیے یہ ایک مشورہ ہے اگرچہ اپنی بیوی کے فوٹو شریعت میں رکھنا آپ موبائل میں ہی رکھیں گے تو یہ درست ہے لیکن اس کے باوجود بھی نہ رکھیں تو یہ ایک مشورہ ہے کیونکہ اس میں یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں کہ آدمی کی اپل سے زیادہ یعنی شیطان بھی آگے کام کر رہا ہوتا ہے اچھا اس سے ایک دوسری پریشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے آدمی کو اس چیز کی لطھ پڑ جائے مثلا یہ کہ وائف کے برہانہ فوٹو دیکھیں اور اس کو یہ دور ہے دوسرے ملک میں پھر اگر یہ عادت پڑتے پڑتے پھر یہ ہوگا کہ کل کوئی یہ دوسری طرف قدم بڑھائے گا مطلب کسی اور کے بھی پھر اس طریقے کے فوٹو دیکھے گا انٹرنیٹ سے اس طریقے کے فوٹو ڈاؤنلوڈ کرے گا جب اس کا دل نہیں بھرے گا تو پھر اس قسم کی مووی کی طرف جائے گا تو کیونکہ قرآن نے حکم دیا کہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ تو لہٰذا ایسی صورت میں اس کو چاہیے یہ کہ اس طریقے کا معاملہ موبائل میں نہ رکھے اپنی بھی حفاظت کرے اور اپنی بیوی کی یعنی اس کے پردے کی بھی حفاظت کرے تو نہیں بھی رکھے گا فون میں تب بھی کوئی حرض نہیں ہے ویڈیو کو لائیو کر سکتا ہے اگر دور ہے اور ایسے اپلیکیشن سے جس میں ریکارڈنگ نہ ہوتی ہو تو ٹھیک ہے باگی مشورہ یہ ہی ہے کہ نہ رکھے رکھنا چاہے گا اپنی بیوی کو بغیر کپڑوں کے دیکھنا چاہے گا تو اس میں شریعت میں گناہ نہیں ہے لیکن جو نقصان ہے وہ میں نے آپ کو موٹے موٹے سے بتا دیئے پتھر دے حسن علی پرنوار بنایا